بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک پپیتہ لے لیا ہے ایک سے ڈیڑھ پپیتہ لے لیا ہے اور ہری میرچ میں نے لیا ہے 20-25 ہری میرچ کٹے لیا ہے اور اس کے بعد اچھی طریقے سے دھونے کے بعد demais میں ڈال کے اور پڑ ڈھاہی شامل کر کے اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا سا پانی ڈال کے پیچ لیا ہے پیچ لینے کے بعد ایک dealer ہواٰٰa لے لیا پتیلہ لینے کے بعد اس کے اندر میں نے اس کو شامل کر دیا شامل کرنے کے بعد میں نے سرسو کے تیل میں پیاز لال کیا تھا اس کو اچھی طریقے سے گرینڈ کر لوں گی گرینڈر میں ڈالنے کے بعد اور اس کے بعد اس کو بھی پتیلے میں شامل کر دوں گی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد پتیلے کے اندر لسن ادر کا پیش شامل کروں گی تقریباً چھے چمچ اور کچھ مسالے شامل کروں گی جیسے کہ پسی میٹھ گرم مسالہ اور نمک پسی میٹھ جو ہے حضب ضرورت پسی میٹھ جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 چمک شامل کیا اور اس کے بعد گرم مسالہ تقریباً 4 چمک شامل کیا حضب ضرورت نمک شامل کیا اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد جو میں نے دلمے کا پارچہ کٹ کر رہا تھا وہ ایک ایک کر کے اس کے اندر شامل کرتی جاؤں گے اور اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد باروی کیو کے جو مسالے کو میں نے مسالہ ریڈی کر لیا ہے اور اس میں گوش وغیرہ بھی مسالے میں لگا دیا ہے اس کو جو ہے چھے سے سات گھنٹے کے لیے اچھی طریقے سے مسالہ لگا کے چھوڑ دیں گے جیسے ہی گوش اچھی طریقے سے گل جائے گا پھر ہم سیخ وغیرہ میں لگائیں گے اور اس کے بعد کوئلہ وغیرہ جلائیں گے اور کوئلہ جلانے کے بعد ہم کواب وغیرہ سیکیں گے میں آپ لوگوں کو پوری ریسیپی شیئر کروں گی تب تک کیلئے بس آپ لوگ بلوگ کے اندر ریسیپی بلوگیں اس میں بڑھیں گے تو آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں پارچہ جو ہے وہ میں نے مسالے کے اندر شامل کر دیا ہے دیکھیں کر کے سارا پارچہ مسالے کے اندر شامل کر دیا ہے اور اچھی طریقے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد اس کو چھے سے سات گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے مسالے لگا کے اور پھر چھے سے سات گھنٹے جب ہو جائیں گے تو پھر ہم لوگ اس کو سیکھ وغیرہ میں لگائیں گے اور کوئیا وغیرہ جلائیں گے میں آپ کو پوری ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں تب تک کیلئے بس ایسے ہی آپ لوگ ویڈیو کے اندر بنے رہے ہیں تو گائز ہوب کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو وڈیو کو لائک کرنا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں جل سے جل سسکرائب کر لیں ٹو کے سسکرائبر کمپلیٹ کرنا ہے جل دیل جی جو ہے وہ سارے پارچے کو جو ہے وہ میں نے سیکھ میں جو ہے وہ پرو لیا ہے اور اس کے بعد کوئلا شوئلا جو ہے وہ ریڈی شیڈی ہو گیا ہے اب ہم ایک کر کے سیکھ جو ہے وہ کوئلے پر رکھیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو سیکھ لیں گے جیسے ہی تھوڑا سی سکھا جائے گا بے خی وغیرے لگائیں گے اور تھوڑا سا کواب کا جو مسالہ بچا ہے کوپ پر سے لگائیں گے اور لگا 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 کی بھائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈیو کی ہے بیہاری کواب بہت پیسٹی ہے بہت دیمی آمبر آپ میں درمی جارہوں پر رائے کریں ہمیں یہ ہی سے اپنی ریسیبی کو اعین کریں ریسیبی پسند آئے تو در ویڈیو کو لائک کریں موسیقی